اسلام علیکم رحمت اللہ کیا بندش ہو سکتی ہے اور اگر کسی چیز پر بندش ہے تو اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ بندش یعنی انہی معنوں میں یعنی ہم سمجھا جاتا ہے بندش ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے جس کو ہم انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو روک دیا بند کر دیا کہ وہ کام نہیں ہو سکتا اس طرح کے معنوں میں بندش اصل میں جو لفظ بنایا گیا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ یعنی کاروبار کو روک دیا کاروبار کی بندش اور اسی طرح کوئی بھی کام ہونے سے روک دیا کسی بھی طریقے سے تو وہ بندش لگا دی ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر علماء اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ کوئی بندش نہیں لگا سکتا حالانکہ ہم عام فہم الفاظ میں یہ چیز استعمال کرتے ہیں کہ جی فلان بندے پر اس چیز اس کاروبار کرنے کی بندش لگ گئی ہے یا اس کام کو کرنے کے لئے گورنمنٹ نے اس پر پبندی لگا دی ہے پبندی لگا دی پیمرہ نے پبندی لگا دی پیمرہ نے پندش لگا دی اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں لیکن جب آتی ہے باری ان معاملات کی تو لوگ اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ممکن ہے دیکھیں قرآن و حدیث کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ مسائل بن سکتے ہیں جادو جنات کے اس سے ملتے جلتے مسائل بن سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یعنی جادو خود پکڑ کے کچھ نہیں کرواتا بلکہ کچھ ایسے معاملات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے رکاوٹے آنا شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھیں اگر اسی چیز کو دیکھیں ہم اصل میں بندش کوئی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ وہ کچھ ایسے معاملات کرتا ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے اب ہم کہیں کہ زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے پھر کسی بندے پر کیوں انظام لگانا کہ اس نے قتل کیا لوگ قتل کرنے لگے اب جان لوگوں کے ہاتھ میں تو بھائی ذریعہ وہ بن رہے ہیں نا یہی تو پوائنٹ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پر جادو کر کے کوئی جادو کر کے آپ کا رزق نہیں چھین رہا لیکن مسائل بنانے میں ذریعہ بن رہا ہے جیسے مسائل بنانے میں کوئی آگے بندہ جو ہے وہ بلا بجا آپ کے دکان کو شٹر نیچے کر کے لوگ کر دے اور جی میں پابندی لگا رہا ہوں یا کوئی بھی بندہ تو آپ کہیں گے نا کہ اس بند نے میرا تو کارو پار بند کروا دیئے تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جادو کر کے کچھ مسائل بنانے کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریبلز آتی ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا نہ کہ اس پر فتوے لگانا مقصود ہے پھر اسی طرح سے چلی یہ تو ایک الگ میٹر ہے ایک الگ بحث ہے لیکن اس کے علاج کیا کرنے ہیں اگر اس طرح کے مسائل آرہے ہیں رکاوٹ آرہی ہیں کوئی مسئلہ آرہے ہیں تو اس کے حل کے لئے کیا آمی کرنا ہے اس کے حل کے لئے سمپل سا طریقہ اس میں پڑھائی ہے سرو فاتحہ سات مرتبہ ایتن کرسی سات مرتبہ سرو بقرہ کی آخری دو یا سات مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ صبح و شام سونے سے پہلے پڑے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے وضل سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شہر سے محفوظ کر دیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے